پیارے بھائیو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایک سوہر کا کیا مرتبہ ہے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب اور کیا پیاری انداج میں فرمایا ہے دیکھیں پہلے یہ ویڈیو آپ حضرات حضور حضرت فاطمہ کو لینے گئے شادی کے تیسرے دن حضور لینے گئے میرے معبوب نے آزمانے کے لیے کا فاطمہ چلے عرض کشباب بھی ہیں آپ نبی بھی ہیں میری جلد نے انکار کی لیکن اببہ جی آپ کی زبان سے سنا ہے شوہر کی بغیر اجازت نکلنا نہیں اگر اجازت دے تو علی کا انتظار کر لو کریم رسول کی آنکھوں میں آسو آئے فاطمہ کہتی ہے میرا کچھا گھر اور میرے رسول پاک میں اپنی تامت کو سمیتا اور سمیت کا نبی کریم علیہ السلام کچھی زمین پر دیوار سے تیک لگا کے بیٹھے جناب علی بھی دیر سے آئے پہنچے حضور کو بیٹھے دیکھا یوں نظر اٹھی حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا گر تو اجازت دے تو بیٹی کو لے جاؤ حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے روئے یہ جتنی بھی عزت ہے تیرے قدموں کی برکت سے ہے حضور میں اجازت دوں فرمایا فاطمہ کو میں نے سکھایا ہے دیکھیں نا بھائی آج کے حالات میں جو والد محترم کچھ ایسے ہیں جو کچھ تھوڑی تھوڑی باتوں کے وجہ سے اپنے بچیوں کا گھر خراب کر دیتے ہیں بھائی ہے نا میرے آقا نے کیا خوب پیغام ہم مسلمانوں کو دیا ہے کہ چاہے ماں باپ کتنے بھی قریب یا کیوں نہ رہتے ہوں وہ گھر کے بھلے بغل میں کیوں نہ رہتے ہوں مگر بھائی بغیر سوہر کی اجازت آپ نہیں نکل سکتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا کہ اپنے سوہر کی اجازت لیں تو بھائی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کچھ آج کے حالات میں اس دور میں کچھ لوگ ہیں جو تھوڑی تھوڑی باتوں میں اپنی بچیوں کا گھر برواد کر دیتے ہیں ان سے میری معدوانہ گجارش ہے بھائی کہ وہ ایسا نہ کریں خدا کے واسطے خدا رہا ان کا گھر بنائیں گھر بسانے کی کوشش کریں نہ کی ان کا اجارنے کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ